تو یہاں پہلے کہ کسان نیتا گورنرام سنگھ چڑھوڑن کا کہنا ہے کہ بلی مانگو پر سہمتی بنے کسان آندولن ختم نہیں کریں گے پرسان سن نے ان کے طرف سے جو گیا تھا لکھا ہوا ڈرافٹس میں یہ تھا کہ پہلے آپ دھرنا اٹھا لو اور پھر ہم کیس واپس لیں گے تو ایکچولی ہم دھرنا کو سسپینڈ کرنا چاہتے ہیں ایم ایس پی کیونکہ بات نہیں ماننے گے اور اگر ایم ایس پی کی جو کمیٹی ہے اس کی رپورٹ کو نیگٹیو آ جاتی ہے یا ایم ایس پی لاغو نہیں کرتے تو ہمیں دوبارہ سے اندولن کرنا پڑے گا اور جب دوبارہ سے اندولن کرنا پڑے گا کہیں بعد میں یہ سرکناڑا دیں کہ آپ نے اندولن تو سسپینڈ کی ہے واپس تو لیا نہیں اس لیے ہم کیس واپس نہیں کرتے تو وہ تھوڑا کنیفیوزن تھا اس کو کلیر کرنا ضروری ہے یہ کچھ نہیں پتا کب ختم ہوں گے جب ساری بات ماننے جائے گی تب ختم ہوں گے نہیں میں آپ تو بتا دو رہا جی جیسے کنیفیوزن ہے کہ انہوں نے کہا ہے دھرنے اڑھا لو کیس واپس لے لیں گے اگر بعد میں انہوں نے لٹکا دیئے تو ہمارے لیے تو پرابلم ہو جائے گی نا کیونکہ ہم اندولن کو سماپت نہیں کر رہے ہیں سسپینڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ایم ایس پی پہ فیصلہ ہونا باقی ہے ہم تب تک سگیت کریں گے جب تک اس کی رپورٹ نہیں آتی اور اگر سرکاری ہے کہیں نا آپ نے تو سسپینڈ کیا ہے واپس تولیہ نہیں سی لیے ہم کیس واپس نے لیتے تو ہمارے لیے پرابلم کھڑی ہم ایک بار کلیر 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 ایک بار دیکھئے وہ اعلان کریں ہم کب پرکریاں شروع کر دیں گے کب تک واپس کر دیں گے ٹائم باؤنڈ کر دیں گے سبھی سبھی طرح کے کیس مڈر ریپ کا نہیں بھائی مڈر ریپ کا ہم واپس کرنے کے بعد ہریانے کے تین کیس ہیں جو مڈر کیا ریپ کے ہم بات نہیں کر رہے دیکھئے سارے کیس ہیں اب ایک 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 قط میں ویروانی دے سکتا بھائیہ ایک ایک ہمیں ویروانی دے سکتا ہم سب کیسوں کو واپس کرنے کی بات کر رہے ہیں جتنے اندولن کے کیس ہیں چاہے وہ ہریانہ کے ہیں چاہے وہ پورے دیس کے ہیں چاہے وہ سینٹر کے ہیں چاہے وہ این نارائی کی اندولن کاریوں کے سہیوگیوں پر بنائے گئے ہیں چاہے وہ کرمچاریوں پر بنائے گئے ہیں چاہے وہ پترکاروں میں بنائے گئے ہیں سبھی ٹوٹل کے ٹوٹل اندولن کاریوں کے کیس واپس لینے کی